اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کار لیز پر کس طرح لے سکتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں ایچ بی ایل آپ کو کہاں تک کار فائننسنگ کر سکتا ہے تو فرینڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تو فرینڈز ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں ایچ بی ایل گورمنٹ ایمپلائیڈ اور سیلف ایمپلائیڈ دونوں قسم کے لوگوں کو کار لیزنگ کی فسیلیٹی دیتا ہے اور فرینڈز یہ اویلیبل ہوتی ہے یوسٹ کارز پر ایمپورٹڈ کارز پر اور نیو کارز پر تو فرینڈز اب میں بات کروں گا کہ کتنے عرصے کے لئے فائننسنگ کرتا ہے نیو کارز کے لئے سات سال تک فائننسنگ کرتا ہے اور جو یوسٹ کارز ہیں وہ پانچ سال تک اس کی فائننسنگ کرتا ہے تو فرینڈز اب میں بات کروں گا کہ آپ لوگوں کو کم از کم منیمام 15% ڈاؤن پیمنٹ دینا ہوگی اور 85% فائننسنگ کرے گا بینک آپ لوگوں کو اس کے علاوہ گاڑی کی انچورنس بھی ماسٹ ہوتی ہے اور 85% پر یہ آپ لوگوں کو مارک آپ بھی دینا پڑے گا تو فرینڈز اب میں ریکوائر ڈاکومنٹس کی بات کروں گا سیلری والے شخص کے لئے جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں وہ سی این ای سی کی کاپی ہے ٹو پاسپورٹ سائز پکس ہے اس کے علاوہ کرانٹ سیلری سلپ ہے اور بینک سٹیٹمنٹ مینیمم تھری سیلری کی ہونی چاہیے تو یہ آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہوں گی تو فرینڈز اب میں بات کروں گا ریکوائر ڈاکومنٹس کی سیلف ایمپلائیڈ پرسن کے لئے ایک سی این ای سی کی کاپی ہوگی اس کے علاوہ ٹو پاسپورٹ سائز پکس ہوں گی اس کے علاوہ جو آپ لوگ بزنس کرتے ہیں اس کا پروو ہونا چاہیے اور سکس مانت کی آپ لوگ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ بینک لیٹر بھی ضروری ہوتا ہے تو فرینڈز اب میں بات کروں گا آپ لوگ کی الیجیبیلٹی کتنی ہونی چاہیے سیلف ایمپلائیڈ پرسن کے لئے ایک دیمیٹ ہوتا ہے ٹوانٹی ٹو یئر سے سیونٹی یئر تک اور مینیمام انکم آپ لوگ کی ٹوانٹی فائیو تھوزنٹ ہونی چاہیے اس کے علاوہ پاکستانی نیشنل ہونا بھی ضروری ہے تو اب میں جاپ ہولڈرز لوگوں کی بات کروں گا کہ ان کے لئے ایک دیمیٹ آپ لوگ کی ٹوانٹی ٹو یئر سے سکسٹی یئرز ہونی چاہیے اور مینیمام انکم آپ لوگ کی ٹوانٹی تھوزنٹ ہونی چاہیے پاکستانی نیشنل ہونا اس کے لئے بھی ضروری ہے اور یہ گورمنٹ امپلائی ہونا بھی ضروری ہے تو فرنڈز اینڈ پہ بات کروں گا مارک اپ ریٹ کی مارک اپ ریٹ آپ لوگ آج و آج کل بینک کا چار رہا ہے وہ 4.5 ہے پلس کائی بور کائی بور بھی آپ لوگ کو بتاتا چلوں کیا ہے کراچی انٹر بینک کا فر ریٹ ہے اور یہ دونوں ملکی آپ لوگ کی منتلی انسٹالمنٹ بنتی ہے وہ آپ لوگ بینک آفیسر کے ساتھ میٹنگ ہوگی اس میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کتنی انسٹالمنٹ آپ لوگوں نے دینی ہے اور کتنے عرصے کے اندر اندر وہ آپ لوگوں نے پیمنٹ کرنی ہے اوکے فرنڈز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تھانکس اور واشنگ میری ویڈیو اللہ حافظ